بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی اس عبرتناک ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے عذاب کے کچھ واقعات بتانے والے ہیں امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے حضرت ابو رافی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقی قبرستان میں گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوف اوف تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ارادہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی فرمایا نہیں بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلا کے پاس صدقہ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک چادر بطور خیانت بچا لی تھی آخر ویسی ہی آگ کی چادر کا کرتا اس کو پہنایا گیا ہے حافظ ابو خلال رحمت اللہ علیہ نے کتاب کرامات الالیہ میں اپنی سنت سے روایت کی ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن حاشم نے فرمایا میں ایک میت کو نہلانے گیا جب میں نے اس کے بدن سے کپڑا کھولا تو اس کی گردن پر سانپ لپٹے ہوئے تھے میں نے ان سانپوں سے کہا کہ آپ کو اس پر مسلط کیا گیا ہے اور ہمیں اس کو غسل دینا ہے اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو غسل دے دیں پھر آپ اپنی جگہ واپس آ جائیے تو وہ سانپ ہٹ کر ایک کونے میں ہو گئے جب ہم غسل میت سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی جگہ واپس آ گئے یہ شخص بیدینی یعنی گمراہی میں بہت مشہور تھا حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا جب میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا تھا ماذا اللہ ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو خدا کا خوف کرو انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناو جس نے انہیں محبوب یعنی پیارا رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا جس نے انہیں عیزہ دی یعنی کوئی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی جس نے مجھے تکلیف دی اس نے بے شک اللہ پاک کو عیزہ دی جس نے اللہ پاک کو عیزہ دی قریب ہے کی اللہ پاک اسے گرفتار کرے ناظرین اکرام مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کا نہایت عدب رکھیں اور دل میں ان کی عقیدت اور محبت کو جگہ دیں ان کی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور جو بدنصیب صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے عدبی کے ساتھ زبان کھولے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کی بے عدبی کرنے سے بچائے اور تمام نیک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آگئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ